السلام علیکم ناظرین بیوٹی آف نیچر سزاکر انار آپ کو ویلکم کرتا ہے آج ہمارا پلین ہے نیو ایکسپلوریشن کی طرف جا رہے ہیں نیچر کی تو ہم اس وقت سکردو میں ہیں اور سکردو کے ایک ایسے جگہ پر ہم جانے والے ہیں جو انتہائی خوبصورت تلکش اور چشمہ مطلب اس کے اندر سے چشمہ نکلتا ہے تالابسہ بھی بنا ہوا ہے تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے تو ہمارا سفر ابھی ہم جاری کرنے لگے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارا وہاں پہ کچھ دیر کا سٹے ہوگا جس میں ہماری افتاری ہوگی اور افتاری کے بعد ہم کھانا بانا کھا کے واپس آئیں گے تو پھر وائلڈ کوکنگ ہوگی ٹھیک ہے اور اس کی بھی ویڈیو میں اعلق سے بنا کے آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ کر دیتا ہوں اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہیں وہاں گومیں گے پھریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اس وقت ہم پریشان چوک سکردو پر ہیں یہ چوک سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو اب حسن ستپارہ چوک مرہوم حسن ستپارہ جو ہیں جنہوں نے کے ٹو اور ماؤنٹ ایورسٹ سر کیا تھا ماؤنٹ ایورسٹ بغیر اکسیجن کے سر کیا تھا یہ پیچھے ہمارے یہ بہاڑ ہے یہ سائٹ پر ستپارہ نالا ہے ان دو پہاڑوں کے درمیان تو ابھی ہم لوگ نکلنے لگے ہیں یہاں سے آگے گھومنے جیسے ہم کہیں بڑاؤ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر گستو کرتے ہیں ہم یادگار سکردو پہنچے ہیں مین بزار سکردو میں سکردو بزار پہنچے ہیں یادگار چوک ہے سامنے آپ کو نظر آرہا ہے ایگل چوک یادگار سکردو تو یہاں سے اس وقت ہم نیورنگا کی طرف جائیں گے نیورنگا سڑک سے ہوتے ہوئے کشمارا چوک کشمارا چوک سے انشاءاللہ ہم خوش و چمک کی طرف ہمارا پلان ہے خوش و چمک ایسی جگہ ہے جو ایک چشمہ ہے وہاں پہ اوریجنلی اور اس چشمے کو اب انہوں نے تھوڑی سی اپگریڈنگ کی ہے اب وہاں پہ ایک شوٹا سا تالاب نمہ بھی ہے اس کے علاوہ نہر اچھی خاصی بڑی نہر ہے جس میں پانی کا فلو بھی اچھا خاصا ہے اور وہاں پہ ایک فش فارم لگا ہے جس کی ویسے یہ مشہور ہوا ہے کھوش و چمک فش فارم اور یہ فش فارم بہت ہی خوبصورت ہے اور ان کی سالانہ ان کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ بھی اچھا خاصا ٹرن آؤٹ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو پاپلیریٹی ملی ہے بہت بہت خوبصورت جگہ ہے انشاءاللہ ہم یہاں سے اب موڑ رہے ہیں یادکار سکرگو سے ہم آستانہ سے جا رہے ہیں شگری بالا کی طرف پہلے شگری بالا آئے گا پھر شگری بالا شگری بالا تو اوپر ہے اس سائٹ پہ تو ہم نے نہیں جانا شگری آئے گا پہلے شگری اس کے بعد گمبس کر دو گمبس کر دو کہ فوراں بعد ائرپورٹس کر دو جیسے ہی پہنچتا ہے تو ہم لیف سائٹ پہ ائرپورٹس کر دو ہے اور رائٹ سائٹ پہ ہم جب موڑیں گے تو خوش ہو چمک آئے گا تو مزید کوفتگو جو ہے آپ لوگوں سے وہیں جا کے کرتے ہیں میں سامنے ویو آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ ممتاز شگری ہے افتخار اور افتخار ڈھاکور ہے مہادر ڈھاکور کیا مشہور بہت افتخار ڈھاکور ہے اور یہ مریا شگری ہے تو یہ وہی ممتاز شگری ہے جس نے کلیٹفیکیشن دیا تھا کہ مجھے ممتاز وفانہ کہا جائے اس لیے آج سے ہم نے ممتاز شگری اس کا نام بکھا ہے تو وہی انشاءاللہ کہا اور پڑا جائے گا نیا جوب نئی سڑک جوب اف ڈیولیو کی طرف سے بنائی جاری ہے کیلئے سکردو روڈ شائرہ ریشم آپ کے سامنے ہیں تو یہ سامنے چندہ اور شگری بالا آپ کو نظر آرہا ہے اس سائٹ پہ چندہ ہے اور یہ سامنے آپ کے شگری بالا ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہیں کسی دن انشاءاللہ وہاں بھی جا کے آپ لوگ کو وزٹ کرائیں گے ابھی ہمارا سفر ہے خوش ہو چومی کی طرف ہم روان دوان ہیں تو انشاءاللہ جیسے جیسے راستے میں کوئی خوبصورت چیز آتی ہے آپ لوگوں کو ضرور دکھائیں گے گمہ بزار پہنچیں گمہ بزار ہم نے کلوس کیا ہے تو ہم اپنے منزل مقصود کی طرف روان دوان ہیں پچھلی دفعہ ہم جب گئے تھے تو نانسوکس کردو گئے تھے آرگینک ویلیچ نانسوکس کردو تو وہاں پہ ایسا تھا کہ گاڑی کا راستہ نہیں تھا یہاں پہ گاڑی کا راستہ ہے تو ہم مکمل طور پر وہی پہ جہاں ہم نے رکھنا ہے اسی سپارٹ پہ ہم نے گاڑی وہاں تک جائے گی تھوڑی سی کچھی سڑک ہے آپ ڈاؤن تھوڑا سو ظاہری بات ہے آپ سکردو میں ہیں برداشت کرنا ہی پڑتا ہے اس کے علاوہ ہم ادھر ضرور پہنچیں گے ہم لوگ تقریباً میں ہیں تو ابھی تک مین روڑ پہ ہی ہیں سکردو روڑ پہ مگر ہم ائر پورٹ کے قریب پہنچے ہیں یہاں ایک ہسپیٹل بھی ہے یہاں پہ بین ازیر آئی ہسپیٹل کے نام سے ہے وہ یہاں پہ ہے اور پولیس ٹیشن گمبہ پولیس ٹیشن ائر پورٹ اور یہ پل کنٹیننٹل کوئی برزارٹ ہے ہوتل ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ ائر پورٹ کی طرف پہنچ جائیں گے یہ ائر پورٹ ہمارے بالکل سامنے آگیا تو یہاں پہ ایک پمپ ہے پمپ ہے کچھ ملتا ہے یاں وہ نہیں ملتا ہوگا رہا نا دو تو یہ آپ کو اس کا کوکردو نظر آرہا ہے بہت خوبصورت یہ سکردو ائر پورٹ اس سائٹ پہ ہے یہاں سکردو ائر پورٹ آپ کو یہ سکردو ائر پورٹ آپ کو نظر آرہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سامنے ہیں تو یہاں سے ہم نے پیچھے سے موڑنا تھا ہم تھوڑا سا آگیا آگئے ہیں تو ہم نے دوبارہ واپس واپس موڑ کے ہم نے یہ ائر پورٹ سکردو آگیا اب ہم نے خوش و چمک جانے جو اس سامنے پہاڑ اور اس کے درمیان میں ہیں اب ہم کچھے مارڈل ٹراؤٹ ہیچری گلیت باستان خوش و محکمہ ماہی پروری سکردو فیشریس تو یہاں سے ہم خوش و چمک کی طرف موڑے ہیں تو یہ سڑک کچھی رکھنے کے کئی مقاصد ہیں تو بہرحال ابھی کچھی سڑک پہ ہم جائیں گے یہ تھوڑی سی سڑک رف ہے بہرحال بہت ہی خوبصورت جگہ ہے وہاں لوکیشن پہ جانے کے بعد یہ جو صحبتیں آپ جیل کے جاتے ہیں یا جو ریستہ آپ کو دشوار لگتا ہے وہ ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں اوپر پہنچنے کے بعد تھم پہنچ چکے ہیں اور گاڑی سے باہر آ چکے ہیں بہت ہی خوبصورت پیارا منظر ہے یہ خوش و چمک کی اریا ہے جو وہاں سے آتا ہے یہ آپ کو جہاں بلڈنگ سی نظر آ رہی ہے اس سے تھوڑا اوزر یہ نرسری ہے اس سے اس سائٹ پہ جو ہیچری جس کی میں بات کر رہا تھا وہ وہاں پہ ہے اور اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا لمبا اور یہ گرینری ہے گرین بیلٹ گاز کے میدان جو ہیں یہ کول کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں یہ کول جس میں پانی ہے تازہ پانی بہہ رہا ہے لوگوں کا یہاں آنا جانا آنا جانا شروع ہوا ہے تب سے گندگی شروع ہو گئی ہے شروع شروع میں جب ہم آیا کرتے تھے تو یہاں پہ ایک بھی آپ کو شاپر کاغذ کسی بھی چیز کی کوئی کی چیز نظر نہیں آتی تھی آج کل یہاں پہ بھی مجھے سال لیٹ سال بعد آیا ہوں تو اب مجھے لگتا ہے یہاں پہ بھی بہت گندگی پھیلنے لگی ہے تو یہاں پہ جب بھی آیا تھا کبھی کسی ایک دو بندے ہی نظر آتے تھے ابھی یہاں دیکھیں تو بچے فیملی بڑے جوان سارے آئے ہوئے ہیں تو خوش و چمک ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے اگر کھلا ہو اس وقت اندر کی سائٹ اگر ہیچری کے اندر جانے دیں تو ہیچری بھی میں آپ لوگوں کو وزٹ کراتا ہوں اگر وہ پاسبل نہیں ہوا تو باہر سے میں آپ کو لوکیشن جتنی بھی ہے وہ دکھاتا ہوں تو ماظرین ہم پہنچ چکے ہیں خوش و چمک تو یہ ہماری گاڑیاں یہاں کھڑی ہیں ہم نے یہاں پہ ڈیرہ ڈال دیا ہے یہاں گرین بیڈل پہ اور یہ بہت ہی خوبصورت اللہ کے شاہکار ہے اس خوبصورتی کا مالک اللہ ہی ہے یہاں پہ آپ کو گرینری نظر آ رہی ہے پھر اس میں ڈرائی بیلٹ آپ کو نظر آتا ہے پھر درخت نظر آتے ہیں پھر پہاڑ ڈرائی پہاڑ نظر آتے ہیں اس کے بعد آپ کو آئیس کیپس نظر آتے ہیں جس کے اوپر گلیشئرز وغیرہ ہیں ہم لوگ اس وقت اس خائی نماز آریا پر ہیں اس سے اوپر جائیں تو یہ جو آپ کو سطح نظر آ رہی ہے یہ پلین ایریا ہے ایرپورٹ اسی لیول پر ہیں اور یہ خوش و چمک کا ایریا وہ تھوڑا سا اترا ہوا ہے دوسری جگہوں سے تو ابھی ہم ہیچری کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم چلتے جا رہے ہیں یہ پہلے نیچے والا کول ہوا کرتا تھا اس میں نیچرل کول اس میں پانی ہوا کرتا تھا انہوں نے یہ ارسیسی بنائے ہیں مثلا میرے خیال سے ارسیسی سے تو وہ ہی بہتر ہوتا ہے اس کے کناروں پر یہ جو درخت ہیں ان کو پانی وغیرہ اسی کول سے ملتا ہے تو اب انہوں نے ارسیسی بنائے ہیں تو اس کے بعد یہ درخت وغیرہ جو ہیں ان کا اللہ ہی مالک ہے خیر ایسے ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس وقت بہت سارے لوگ یہاں پر گھومنے پر نئے آئے ہوئے ہیں اس وقت ہم کشمارا چوکس کردو پہنچے ہیں آج کا ہمارا ویلوگ یہاں پر انڈ ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کینڈلی سبسکرائب کرلیں چینل کو اور کمنٹس میں سجیشن ضرور دیجئے بیل کا آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے آپ نے تو جب تک نئی ویڈیو نہیں باتی تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ